وہاں ہے گروہ ہزور توں تقریباً تیتیک سال وڈے نے جی پاہی ناندلال جی تے گردیب دے نال پنجاب دی ترتی تو چال دے خوئے حضور صاحب ندیڑ تک پاہی ناندلال صاحب نال جان دے جنہ دے اونا دے تنخان آمے تے ریتنا میں پڑھنے آن او انتلے دینا دے بچن جدو پاہی ناندلال صاحب پوچھ دن تو آڈے درشن کی میں کری گئے مہارا جنہی کا تین روپ ہیں مہے کے سنو ناندلال نرگن شرگن گرو شبد کہوں توہے سمجھائے ایک ہور آپ جن جان کر لیے ویسے تے قطع والے نا سبندت ہے ایک چھوٹی جی قطع مل دی فارسی چودہ نام امر نامہ جویں زفر نامہ ہے نا اوہ امر نامہ فارسی بچ ہے جیڑے ساتھ گرو گرو آرگبن ساہی ویلی دوٹا تاڈی سن پائی ناتھ مال تے پائی عبداللہ امر نامہ جیڑا خے اوہ دا جیڑا لخاری خے اوچارن کرتا اوہ ٹاڈی ناتھ مال خے اوہ بردو چکا سی اوہ بزرگ ہون دے باب یودوی ندیر تا گرو گرو گو بین سنگھ جی نل گیا تے پیارے ہو اوہ تھے حضور دے سانم کو ٹاڈی وارا گوندہ ہوندہ سی اوہ دے بچو سن امرنا میں انہیں بندہ سن بہادردانہ ذکر کیتا ہے اوہ تھے انہیں تاکتان جیڑی آئیاں اوہ دا ذکر کیتا ہے اوہ دے بچو سن ساتھ گران دے رہ راستہ پانٹ کرن دا ذکر کیتا ہے امرت ویلے دا ذکر کیتا ہے پھر اوہ بھی کہن دے حضور کے دنے سکھ بردو ہوئے بچہ ہوئے جوان ہوئے خار اکنے امرت جرور شکنا اسے وہ شیر دیتے ہیں پر جیڑی شفت پائیسہ پائی ناندلال جی نے کی تھی میں گروہ گوبن سنگھ دی شفت کے بچے کچھ کو کیونکہ تسیہ سارے پڑھ دے انجھ ویسے میں آج بھی سوچ رہا تھے ایک پرشین دے بہت ساڑے ویدوان نے جی میں انہوں نے گالبت کر رہے ہیں کیونکہ جو کچھ پنجابی چاپا پڑھ رہے ہیں نا جی اے اولتے خوندے گئے خوندے گئے پرشین بولن والے کاٹ رہے گئے اوہ لکھت ویچ بہت گلتیاں ہوئی ہیں لکھت ویچ کہہ رہے ہیں پائی ناندلال جنے اتارہ کرنے والا گلتی کر جاندہ ہے نا میری چھے بھی اس گانج نام میں دیجئے کتھا ہو جائے تھوڑے جہاں پا شبد لینے ہیں پائی ناندلال صاحب جن پچھو گرو گوبن سنگھ جی کی اوہ نا دا اکتہ ہے بچن ناصر اوہ منصور گرو گوبن سنگھ حالانکہ صدہ پنجابیچ لکھے ناصر اوہ منصور گرو گوبن سنگھ شبد کہہ ناصر اوہ منصور گرو گوبن سنگھ ناصر دا لفظی ارتھے مددگار ہیلپ کرنوالے جس دی کوئی بھی مدد نہیں کردہ اس دی مدد کرنوالے گرو گوبن سنگھ جی لے ناصر اوہ اوہ دا ارتھے اتے اگیا شبد منصور منصور دا لفظی ارتھے وجہی جتن والا یہ میں مچھی وڑے بنتی کر چکا ہوں کہ گرو گوبن سنگھ جی جس دی کوئی مدد نہیں کردہ اوہ دے مددگار نے گرو گوبن سنگھ جی مہاراج تی سچ اے وے او وجہی نے او جیتو نے اوہ نا نو سنسار ویچ کوئی بھی نہیں جیت سکتا دیکھو کہ دے وڑے شبد ناصر اوہ منصور گرو گوبن سنگھ اگے ایزد اے ایزد اے منصور گرو گوبن سنگھ ایزد دا ارتھے پرماتما خدا رب تے منجور دا ارتھے پرامانیک جنہوں گرو ارجن صاحب نے شبد برتیا جن نانک شبد سی پڑیا درطول شبد برتیا ہے کہ انہیں گرو گوبن سنگھ جی اے کہ انہیں میری قوتہ نہیں میری قوتہ کر کے گرو گوبن سنگھ تے وجہی تے مددگار نے سچ اے وے کہ پرماتما دی درگاہ ویچ پرمانیک نے گرو گوبن سنگھ پرماتما ولو پرمان ہے کہ گرو گوبن سنگھ مددگار نے تے وجہی نے نہ کوئی جت نہیں سکتا اے پہلیاں دوستہ ترانے ناصر اے منصور ناصر او منصور گرو گوبن سنگھ ایزد اے منصور گرو گوبن سنگھ اگلا بچے میں جی ہاک را گنجور گرگو بند سنگھ پھر بندی سنے ہاک دا ارتے ساچ جنہوں ویگرو جی کہلو رب جی کہلو پرماتما جی کہلو ہاک را گنجور راد ارتے دا گانج دا لفظی ارتے خزانہ تے گنزور دا ارتے خجان چی جیڑا روحانیت دا خزانہ ہے ساچ اے وے اس خزانے دے خزان چی موزدن کیا سی اس خزانے دیا پنجیاں اکال ارکنے رابنوں دیتیاں نے گرو گوبن سنگھ روحانیت دے خزانے دے خزانتی کسٹوڈیاں نے گرو گوبن سنگھ ہاک را گنزور گرو گوبن سنگھ اگے ہے جملہ جملہ دا ارتے دا جڑیا ہویا فیض فیض دا ارتے میر کرپا زملہ فیض نور نور دا ارتے پرکاش اے دے ارتنے گرو گوبن سنگھ جیڈا جڑا سبروب ہے ساچ اے وے رحم تا والا تے او پرکاش سبروبنے تان گرو گوبن سنگھ چار بچنوں کے پھر بنتی ناصر او منصور گرو گوبن سنگھ ایزد اے منصور گرو گوبن سنگھ ہاک را گنزور گرو گوبن سنگھ جملہ فیض نور گرو گوبن سنگھ اس وچ ایک بچن جڑا خور پڑھنے ہاک ہاک اگاہ اگاہ دا تھے جانکار اس کرتے پرک وے گرو دے پیدو نے سب جانکاری گرو گوبن سنگھ ہاک ہاک آگاں گرو گوبن سنگھ شاہے شاہن شاہ گرو گوبن سنگھ تانو گرو گوبن سنگھ سچے پاتشاہ شاہن شاہن دے شاہن شاہن پیارو اے کوئی تا انہوں ایک اور بنتی کرا باقی کبھیانو پیسے دیتے جان دے سنگ پائی ناندلال صاحب نہیں سر لیں دے شاہد آپ انو پتا ہوئے جدو پائی صاحب جی دی ساتھ گرانی کتاب زندگی نامہ کیا نا بندگی نامہ نو تے نال ملتان دی سنگتنو حکم نامہ لکھیا کہ پائی ناندلال صاحب دے پروار نو سنگت مایاد ہے دسواند بچوں تے پائی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا ساتھ گرو میرے بزرگ بھی کلم دی کمائی کھان دی رہے تسی کرپا کرو منو اپنی صفت دےو تے میرا پروار کلم دی کمائی ہی کھائے پائی صاحب دا پروار میرا خیال کیلیفورنیا چنینجی پروار بڑے سہت نے پائی صاحب پائی ناندلال میں اس کر کے آپ نو بنتی کر لگا کہ پائی صاحب دی صفت کسے اس قوید ہی نہیں جڑا کبتہ سن کے کہے گا دنیاوی انام ملنے پائی صاحب دا سباند گرو گو بین سنگھ نا تور انتر ہاتھ میں دا پائی صاحب نے شبد برتے ہاک ہاک آگا گرگو بین سنگھ شاہ شاہن شاہ گرگو بین سنگھ ایک ہور بچے بار دو عالم شاہ پھر سنیوں بار دو عالم شاہ دو عالمہ دا شاہ جنو آپ لوگ پر لوگ کہندیو جنو ایاں اوہاں کہندیو جنو آگے پاچھے کہندیو جنو بانیچ ایتھے ہوتھے کہندیو کہنے لوگ کو دونا جہانہ دے شاہ دا نام گرو گو بین سنگھ اے دو پہرائی شبد کے ملے گا جی وہ کہنے میں نو پر لوگ دا کوئی ڈھر نہیں جیسے پانتشاہ جی دے چرنا جی پائی صاحب پائی ناندرہ صاحب کہنے میں سیوا کر رہے ہاں اس عالم دا بھی مالکو ہر دو عالم شاہ گرو گو بین سنگھ اگیا خسم را جان کا خسم دار تھے یاد رکھو یہ تے دشمن ہے خسم دار تھے مالک نہیں خسم را جان جان دار تھے جند سچ اے وے گرو گو بین سنگھ دشمنہ دی جند واسطے خطرہ نہیں انہوں خطرے چپانن والے نہیں انہوں جند کٹن والے نے دشمنہ دی یہ دا مطلب دشت جنان واپا کہنے ساتھ بران دے دو تین میں بچن غورا اپنا سانجھے کرنے اج میں پڑھ رہے ایسا عالم الاسطار گرو گو بین سنگھ عالم دا لفظی ارتھے ویسے گیانی نو کے اندیا جان کر ودوان عالم دا ارتھے جان کر اسطار دا لفظی ارتھن دا جی پڑھ دا ہون جیڑی چیز پڑھ دے دے پچھے میں نو کی بتاتا کہ اندر نہیں سکھو عالم الاسطار گرگو بین سنگھ تان گرو گو بین سنگھ ساڑے مان دے خار پڑھ دے دے پچھے پہے کوئے خار پھرنے نو چنگی تنا جان دے عالم الاسطار گرگو بین سنگھ رحمت عبر عبر رحمت بار گرگو بین سنگھ گرو گو بین سنگھ رحمتا دا بدل ہے اگلی گل خود حاکراہ معبوب گرگو بین سنگھ گروہ گو بین سنگھ سچے بادشاہ حاکنو پرماتمہ نو پیار کرنے والی نے طالب ٹھو مطلوب گروہ گو بین سنگھ طالب تے مطلوب دہ آشک تے مشوق خوجی تے خوج سچے وی آپ پہ گروہ گو بین سنگھ چے لائے تے آپ پہ گروہ گو بین سنگھ گروہ ہے آپ پہ امرت شکرن ملا ہے امرت شکون ملا ہے آپ پہ آشک ہے آپ پہ مشوق ہے میں پھر بنتی کراؤں گا حق رامہ بوب گرگو بن سنگھ طالب او مطلوب گرگو بن سنگھ جتھو گار شروع کی تیسی قادر خرقار گرگو بن سنگھ واا واا ہر کار دے کرتے دا نام گرگو بن سنگھ اپنگ گرو گرہن سیب تو یہ تکلے اسی گر کرتا گر کرنے جو قادر خرقار گرگو بن سنگھ اگا جی بے قسان بے قسان را یار گرگو بن سنگھ بے کسان جنہاں دا کوئی سہاراں نہیں جنہاں دا کوئی بددگار نہیں راہ دا مرد کی تہہ دا بے کسان راہ یار گرگو بین سنگ جیس بندے دا دنیا کوئی سہاراں نہیں اونا دا یار غیطان گرگو بین سنگ میں صرف اونا ساتھ گرو دی پیارے سچی تو ان دسان چیت کردہ بھی پائی ناندلہ صاحب دی ساری بانی دی وچار ہو جائے کیونکہ جنہی محبتوں نے گرو گورنمنٹ سنگ جنہوں کیتی نا تسی دس ہو میں پھر تا ہوں کہاں گا عام طور تے بندہ اسیاں کتھا کرنے اسی کہاں گا پروفیشن ہے کیرتن کرنے یا کبھی نہیں پیارے ہو او دا کب تا روٹی دا پروفیشن نہیں جے کہو جی کسے پدوی لئی اورانگ زیب تے پتر بہادر شاہ دا استاد ہونا ایدو وڈی پدوی کی ہو سکتی دنیاوی طور تے جیس بندے دی صدی اپروش بادشاہ دے کارچے او بھی اورانگ زیب دے کارچے انہوں کسے چیز دی لوڑنے پر او تا سیبت گرو گو بین سنگ جلی شبد بردن سچے بادشاہ میں اے دے تا تا رن کی تیئے میں انہوں پتا لگائے میرا مہبو پنجا تتا دے چولے چوج کرنچا لے آئے اسی بھی پنجا تتا دا چولا لے آئے ہیں او جے ساڑا شوق تھوڑا ہے شریر چرہے ہیں جدو سی پڑھنے ہیں پائی صاحب پائی ناندلہ صاحب جی دے بول انہوں نے اپنیاں گزرہ میں چلی کہا ہوائے بندگی او ورد در وجود مرا ہوائے دا ارث تانگ ہوج ویسے ہوج دوجہی ارث لائے جانے ہیں یہ تھے تانگ ہوائے بندگی او ورد در وجود مرا وجود دا ارث آمیرا چانچا اس دے ہی دے تانچچ تاں آیا یارا تیری بندگی کرنواز دے ہوائے بندگی او ورد در وجود مرا وگر نے زوکے چونی آمدن نابود مرا منو کوئی شونک نہیں ایس شرین چرین دا ایس چتاں آیاں کیونکہ میرا محبوب شرین بھی چایا ہون تیس دے دو ایدو وڈا کیلی آپا شبد ورد دا جی رہا تسی ایک پڑھ دیو انہ دا دین دنیا در کمن دے آ پری 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 نہیں پری پرییاں دے چیرے بڑے سونے ہیں کہنے نہیں نہیں ہوئے گرو گوبین سنگ جدا سروپے نام پیارا ہو دے سامنے پرییاں نیکی رکھنا دین دنیا درک مندے آ پری دکسارے ماں ہر دو عالم کیمتے یکتارے مووے یارے ماں ایس ساتھ گرو گرو گوبین سنگ جی دے او سجنے او کبھی نے او پیارے نے جیڑے حضور نو بے انتہا انہی محبت کر دے نے تیس سچے وے جنہ نے اپنی مینو ایناک مار دیتا ہے کبھی دربار ویچ شرومنی نے اور انگ زیب دے دربار ویچ اے دے ورگا کوئی قرآن دے عیت دے ارث نہیں کر سکتا جو ساڑی اس تھی کہن دی پر گرم کھو اینا وڈا ویدوان تیس سارا دن لنگر دے پانڈے آج کھلو تا رہی ہتھی آٹا گو نہیں جان دے ہتھی دال بنائی جان دے لکڑا پاڑی جان دے پانڈے مان جی جان دے انہی میں مار گی سچی تا ہوں دسان اسی چار لفت جو بولنے ہا سی تے بھی دیکھنے جو پتے کسے نہیں بلائی مان چلاکھ لینے میں نے بلائیا نہیں میں کہنا واہ باپ آئی سب جی اینا وڈا بھی دوان تے کھلو تا ساتھ گرو دے لنگر چا کئی مینے لنگر پکائی گئے پھر دیکھو او اس اونا دی تور اندر دی نمرتا اس تا انہوں اے بھی سب شہر او کہنے سچ اے بھی کہ میرے متھے تے داگ لگ گئے پرانے سمیں پشوانو داگیا جان دا سی جی کہنے میرے متھے تے داگ لگ گئے میں گرو گو بن سنجدہ گلام ہاں تجھ سارے پڑھ دیو لال ساغ ایک گلام غلام لال ساغے گلام گرگو بن سنجد ساگدر تے کتا لال دا ارت پائی ناندلال انہیں نمرتا چکنے ناندلال تان گرو گو بن سنجدہ داردہ پوکر ہے لال ساغے گلام گرگو بن سنجد داگ دارے نام گرگو بن سنجد میرے متھے تے جڑی نشانی لگی او گرو گو بن سنجدہ گلام ہندی لگی اگلا کہنے نہیں کمنترین زے سیغانے گرگو بن سنگھ کہنے کہہ دیتا میں گرو گو بن سنگھ جی دردہ کتہ ہوں پر سچ ایک ہے کہ میں گرو گو بن سنگھ جی دردے کتیاں تو بھی کمنترین کھان اونا تو بھی نیوہ کھان کمنترین زے سیغانے گرو گو بن سنگھ ریزا چینے کھانے گرگو بن سنگھ حقیقت تیوے گرو گو بن سنگھ جی جتے تشیلنگر شک دیو میں تیرے لنگردے نکے نکے پورے چنکے کھان گا ٹکڑے میں آپ نو بنتی کرانگا گرو گوبین سنگھ دیا بینت سفتان اے داس نے ساڑھے تین سو سالات بنتی کی تیسی میں تھوڑے لفجانچ کہہ جانبا ایک تان اسی پہی گرداز سب دو جنوی پڑھنے انہیں گرو گوبین سنگھ جی لی بڑے شبد برتے جو میں آپ پڑھنے ہیں وہاں وہاں گوبیند سنگھ آپے گرچہ لیا ایک انا دے اے بھی شبد برتے ہیں کہ وہ پرگٹیو پرک پگوانت روپ گرو گوبیند سورا ہے ایک اے بھی وہ پرگٹیو مرد اگمڑا وریام اکیلا اے میں ارتھے او دن کی تیسی پھر سنیوں تیان تھوڑا جا بجی ٹکا بنا ہی رکھے وہ پرگٹیو مرد اگمڑا او مرد اگمڑا جس دے کوئی تول لکھیں وریام دا ارتھے بہادر تے اگے پائی گردہ صاحب نے شبد برتے ہیں ایکیلا ایکیلے دے ارتھے نے ڈونگے نے جی ایکیلے دا ارتھے ہی ہے بے کہ جدہ وچھ تنہ کالا وچھ تنہ لوکاں جی ہو جا کوئی نہ کوئی سی نہ کوئی ہے تے جدہ ورگا کوئی ہونا نہیں صرف اکلہ گرو گوبین سکھے صرف اوئی نونا ورگا کوئی نہیں ویر پرگٹیو مرد اگمڑا وریام ایکیلا دوسرا انہیں شبد برتے ہیں ویر پرگٹیو پرک پکوانت روب پرماتما داروم اگیا گرو گوبین سورا گرو گوبین سنگ جی سور میں عام طورتیں اسی لوے سور میں برتنے ہیں زیادہ تر جدو کتھا ہوں دیکھے تقریبا گرو گوبین سنگ جی دے سنگرسدہ پاکہ سی راکھایں میں وہ سوار ایک بنتی کیتی سی سورا شبد برتو سورما شبد برتو شور بیر شبد برتو اسی ایک شبد بیر برتنے ہیں بیر برتنے ہیں عام طورتیں سنس کردہ ایک ناٹکار کہندہ بھی بیر جی ڈے نے سور میں آن دے کئی دس سے جندے نے برتو وہ کہندہ چار ترہ آن دے بیر گھن دے بیر دارت بہادر سورما وہ شبد برت دے ترم بیر کرم بیر ید بیر تے دان بیر پھر تے آن سنی ہو جی کہندہ ایک ایک گونے ایک بندے چندہ چار ترہ آن دے بیر انہیں چار ترہ آن دے سورما ترم بیر کرم بیر ید بیر دان بیر تے ساچے میں بنتی کرا نوست او تے کیا سی پٹنا سا ہے وہ کہندہ بھی ایک کے ایک بیر جی جیڑا کرم بیر کا ہے وہ درم بیر نہیں جو درم بیر ہے وہ ید بیر نہیں نہیں پیارے ہو انہیں چار بہادران دے جیڑے واک واک لچندہ سے ایک اللہ گرو گوبین سنگھ بیر ایک ترم بیر نہیں ایک کرم بیر نہیں ایک ایک نکتہ میں لینے تھو میں ایک پانچھے گلہ تو نہ کر رہی ہوں کیونکہ تُسی روج پر بات پھر ہی کر دے ہو تانگرو گوبین سنگھ جنیاں سفتہ کر دے ہو سب تو پہلی بنتی میں کرانگا ترم بیر نے ترم دے بہت گہرے ارث نے جی ترم بہت وستار ارث رکھ دے تم اکبر کیا سی گرو گرن سیب دی بانی انشار ترم جڑ ہے اوہ ساڑھی مانو جاتی تو پہلہ ہے پھر تیانا سنیں ایک پاس سکھا ترم جڑا ترم ہے میں پھر ایک پاس سکھا کر دوں ترم جڑا ہے مانو جاتی تو پہلہ دی سنیں مانو جاتی کیا آپ کہاں گے سکھ ترم ہندو ترم نہیں پیارے ہو جدو کچھ بھی نہیں سی تے جدو سب کچھ بنا کے جنہیں سہارا دیتا اوہ سہارا دین وڑا ترم سی دیکھتا ہوں دیویخ ہے جڑا تسی سارے ہاں پڑھنیا راتی روتھی تھتی وار پوڑ پانی اگنی پتال تشوی ترتی تھاب رکھی ترم سال تشوی جی جگت کے رنگ تین کے نام انیک انت میری بنتی اوہ ترم جڑا ہے اوہ دو کچھ بھی نہیں پھر میری بنتی سنیوں ترم پرماتما دی اوہ بکشش کھے اپنی ترمیں کھے سمپردہ میں پھر بنتی کرا ترم دے بہت گیرے ارچنے جی میں انہیں آپ نے کیا ترم ہندو ترم بودھ ترم سارے برتنے ہیں سچ اے وے ترم پرماتما دی اپنی بنائی ہوئی اوہ خکمی کھیڑ ہے جدے سارے سارے برہمانٹی کے ہوئے ہیں تول ترم دیا کا پوٹ سنتوک تھاپ رکھیا جن سوٹ اور اس ترم تو بنا دے کوئی نہیں جی گرم کو آجرا سی شریر لے کے بیٹھے ہیں اے بھی ترم کر کے ہے انہوں اے نہیں جو نسک ترم کر کے اے تا بات وچھ کےڑے اے شریر سب ترمک ہے جس اندر سچے کی وچھ جوت اے تا شریر اپنی آوچ ترم ہے جی ساتھ بران ایک بکشش کیتی میں پہلا شبت برتنگا گرو گوبین سنگھ مہاراج انہ دے اوندہ مقص صرف ترمدہ پر چا رہے ہیں ایسے کر کے حضور نے اپنی رچنچ کیا ہم اے کاج جگت مو آئے ترم خیت گردے پٹھائے جہاں تاں تم ترم چلائے کبود کرنتے لوگ ہٹائے یہی کاج تراہم جنمنگ سمجھ لے ہو سادو سمنمنگ ترم چلامن سنتو بھارن دوشت سمن کو مولو پارن کہنے میں ترمدی گل کرنایا ترمو چلانایا میں پرماتمہ دے سر جے کوئی جڑا گرو نانک صاحب دا پنتخ ہے او دا ایک پرچارک بن کے آئے ہون تھوڑی ہیں جیے میں او دا آرنا ایا پانچ مکور سے بھی گل کرتی سی میں آج پھر دوبارہ کر لگا گرو گوبین سنگھ ترمو دل کرانا آئے میں اس دن کیا سی جے سچ جانوں اناندپور شہب تے آگیا پہلا پیتا جی تو رہے نو سال دی عمرتان گرو گوبین سنگھ جی دی انہوں پھر تے آنا سنے میں آئے ریپیٹ کر لگا ہوں کہ اوش وقت اے دو کٹنا ماں پتا جی دا اناندپور شہب چھڑ کے جانا دلی وال ترنا تے دو جا گرو گوبین سنگھ دا چھے پو انہوں اناندپور شہب چھڑنا اے دے دویا کھا ترمنا جوڑ کے کری گے کشمیری پندے تم دے آئے انہوں نے آکے بنتی کی تی اچھ انہوں یہ بلکل نہیں کیا کہ ساڑھی جمین کھول لگ گیا ساڑھی کرانتے کبجہ کر لگ گیا ساڑھی کشمیر بچ باغ نے بدا ماں دے او سرکار کھون دی بھی انہوں بلکل نہیں کیا انہوں کیا ساڑھی سمپتی نو ساڑھی بجنس نو ساڑھی زمین نو کوئی خطرہ نہیں صرف ساڑھی عقیدے نو ساڑھی ترم نو ساڑھی ترم گرنت نو ساڑھی ترم دے سنسکار نو ساڑھی ترم دے چنان نو صرف خطرہ خے ہون ایتھے یاد رکھو ایتھو وڈی ترم چلاون پاہماں کے او عقیدہ اونا دا خے او تلک جنیو گردیو نے لکیا کہ تلک جنیو راکھا پربتاکا سچ اے وے او تے ترم دا واسطہ پایا گیا تتانگرو گوبین سنگھ سچے پتا جی نے اپنے پتا گردیو نو تور دیتا کہ تواڑے تو وڈا کوئی ماں پرک نہیں تسی چاہو تاں سر پہ ترم بائی سکتا ہے او تے تلک جنیو دی ذکر کر کے پھر گروہ گوبین سنگھ نے ترم گیت ساکا دا ذکر کیتا سچ اے وے ترم نو چلاون لیسی پڑھنے تلک جنیو راکھا پربتاکا کینو بڑو کلو میں ساکا سادن گیت کیتی جن کری سیس دیا پر سینہ اوچی اگیا ترم گیت ساکا جن کیا سیس دیا پر سر نہ دیا میری بینتی کے ترم گیت ساکا ترم چلاون لیسی ہن دوسری بینتی میں کرانگا کہ جدو اسی زفر نامہ پڑھنے ہیں میں ایک سر کہنا ہونا کہ زفر نامے بچے کوئی بھی شیر ٹینڈی کڑا دا ہائی دی میوسی کوئی نہیں کوئی پہے ڈار نہیں جدو گروہ گوبین سنگھ زفر نامہ شروع کر دیا تے زفر نامے دی شروعات ہی گردیو ترم دی سون تو کر دیا اور جکہ ترم دیڑ کرانا آئے نہیں اور انگزہ بنو مخاطب کر دیا شبد کہیں دیا کہ مرہ ایت بارے بری قسم نیست کہ ایزد گوان است یزدہ یکیست اے اے بانی یہ جی ہونا دی میری بینتی کسی قبیدی رچنا لکھی مرہ ایت بارے بری قسم نیست تیری چکی کوئی قسم تے کوئی پروسہ نہ کی کیونکہ جس اللہ انجھے جس رب نے جس خدا نے بچانا سی تو کیا سی میں قسم چوکنا اللہ اس گلدہ گواہ ہے تے جڑا بندہ اے سون چوکے رب دینا تے مکرجہ ہو دی تے پروسہ کی ہو سکتا اتر نہیں نہیں مرہ ایت بارے بری قسم نیست کہ ایزد گواہ است یزدہ یکیست اگرہ شیرہ نا قطرہ مرہ اتبار بروست کہ بکشی و دیماغ ہما کذب گوست تیانہ سنے کہ نہیں رجک مہتر بھی میں انہوں سون تے پروسانی تیرے دیوان تیرے بکشی تیرے اہلکار سب چھوٹھے نے اگلی گل با مصب قسم خوبی غر خرد میں میں صرف تھوڑی بنتی پیجابی جی کر دینا کہ انہوں نے تون تاں قرآن دے اتے لے کے سون چکی پر جے میں پھرنے ہی بنایا گھندا کسے قسم دا مارہ اپنے کہہ رہے ہیں بنایا نہیں کھیال ہی بنایا گھندا مار جاندا ایک قدم پچھے نہ اٹھا کیونکہ ترم دی سون خواہ کے بندے انہوں سر دے دانا چاہی دا پچھے نہیں اٹھنا چاہی دا تیرے نو تاں سمجھ ہی کوئی نہیں ترم کی ہے با مصب قسم خوبی غر خرد میں نہ یاک گام ہم پیش ازا برد میں پھر ایسے کر کے اور انگزے بنو ٹومب دیاں کیا سی نہ امام پرستی نہ اوزائیں دین نہ صحیب شناسی نہ محمد یقین تو ترمی نگین میں آپ نو پھر بنتی کرانگا گروہ گوبیل سنگھ ترم نو چلان آئے ترم بیر نے تیر ساچ اے وے او جانگ چنے او پانچ پونٹا شہب دے جنگلان بچنے او حضور شہب نے او کتے بھی نے او نہ دی سورت قدی بھی کرتے پر خواہ گروہ تو دور نہیں ہو پہلی بنتی او ترم بیر نے تیر آن دے آجے گرم کھو دوسری میں عرض کرانگا شبد ورتیا کرم بیر کرم دے ارث بانی چھ بہت نہیں جی کرم دا ارث بکشش بھی ہے گروہ گوبیل سنگھ جی دا پورا زور کھے کہ سکھ دا جڑا کرم کھے بندے دا کریکٹر وہ بہت اچھا ہوئے عام طور تے دو چیزیں خاتر بندہ ڈھول جاندہ جی ایک تان تے دو جا تان اے انہوں ساچ جاندہ تے گروہ گرن صاحب جنے بکشش بھی تی جڑا بندہ پار تان تے پار تان تو باچ گیا نا ساچے وی ربو دے بلکل سینے دے وچ پر گھٹو جاندہ پار تان پار دارہ پر حری پگت نام دے و جی پار تان پار دارہ پر حری تانک ہے نکٹ بس ہے نرخ ہری او دے نڑے پرماتمہ بست ہے ان میں دو ادارنا تے آسیو دے لکا ایک پاسے پرائیات تانک ہے دو جے پاسے پرائیات تانک ایسے کرم بیرنے گروہ صاحب نے دے خود کیا دے شیوہ برمو ہے اے گھر شب کرمن تے کب ہوں نہ ٹروں نہ ڈروں ارسوں میں کہنے شب کرما تو کدھی پچھے نہ ہٹا میں شب کرما دی خاطر آپ نے اپنوں قربان کر دیا اس کرم بیر ساتھ گروہ دے سیکھ جانگ جیت کے آ رہا ہے میں ہونتی آس تھوڑا لے آئے جانگ جیت کے آ رہا ہے جتے ہر آکے آئے دشمنوں وہ تھے جیتن تو باگ خوشی دے چکارے کے جاندے آ رہا ہے تے پیچھے ایک دوڑا ہے چار بندیاں نے دوڑا چکے تانگرو گوبین سنگھ مہاراج پوچھے دے نے ایک ہی ایک ہی ماجرہ خوشی دی جیتنی خوشی ہے کہ میں مہاراج اسی کتواڑ دے تو بینتی کر کے پوچھنا چاہنے ہیں وہ تھے شبدے ہی لکھے نے ساڑے گرنٹوی جیڑے سروت نے سارے مسلمان آن لی سارے ترکانی لی یہ گلتی آنچ سنے ہو کہ نے پون سنگن بوجھے پون کھانی سکل ترک پودگوائے کی دوانی تو یہ سمجھ گئے پرائے تاننوں تکا کر دینے ظلم کر دینے اس جانگ بیچے جیسا نو ڈولا ہاتھ چاہے تے سیکھ انو گربانی کو روک دیکھیں اس گلنوں تیا آنا سنے ہو پون سنگن بوجھے گنخانی سلک تھکل ترک پودگوائے ہندوانی سکھ بدلہ لے پلا جناب ہے گوری شاستر کیوں برجہ ہٹا ہوئے سانو گربانی کو روک دیکھیں میرے کرم بیر ساتھ گرو اچھے کریکٹر نو جو دویچ بھی رکھن والے گسے چاہاں کے بھی کوئی سکھے ہا کرم نہ کرے کہنے لگے سن سنگن جلو سکھاں نے کیا پھر ساتھ گرو سن ساتھ گرو بولے تس بیرے ہم لے جانو پنت اچھے رے نہیں ادو گتی بکھے پنچامو تاں تے کلمل کرنو ہٹامو کہنے پائی سکھو جے ایک بندہ گناہ کر دے جنگ دے بیرہ سوچ بھی کدھی پول کے خو جا کرم نہیں کرنا جو او پاپ کرم کر دیا میں پنت نو اچیاں چکن واسطے ہیں پنت نو چکڑ وی سٹن واسطے نہیں ادو گتی واسطے نہیں اسے اچھے لے کے جانے میں ایک اور تانودارن دینا چلوئے تے تانودارنے حضور نے سیستے راک کے تیر کیا بیٹا تو نشچنت رہو ایک اور تیری باپ دا کارک ہے ایک اور تیری پتا دا کارک ہے میں دسو ادو بڑا کریکٹر کی تے ملے گا ایک ہور گال اب پا دون دے دن سان میں پہلا ترمیر تھوڑا اشارہ کیتا ہوں یہ تے کتھا تقریبا کئی دن آن دیگا یہ ایک ایک لیشہ لے گیا آپ ساتھ گروہ مکان دی چھتے منجے تے بشرام کر رہے بلکل نیڑے دیوہ بھار رہے تھوڑی دور تے کارانچ تے رات لوک پہے ہوا ٹھنڈی چاری سو دو تے دو بندے ہاں دے بیس ہم دی آواز آ رہی ہنیرے چھ ساتھ گروہ منجے تے بیٹھ گئے لیٹے او جس کار چو آواز ہم دی ہے او گروہ گوبرن سنگھ دے سیوزادیاں دا کھڑا واک ہے او دا نامے لہورہ سنگھ او دے کاروی چک سنگھ آئے او دا نامے مالا سنگھ مالا سنگھ شو کرے دا کم کر دا ایک اٹنا سو سا کی چاہی سب تو پہلا مالا سنگھ کم کر دا شو کرے دا جو میں پرانے سامنے کر دے ہنڈی تارنی او دے تو گروہ دے سیوزادیاں دے کھڑاوے پائی لہورہ سنگھ نے کچھ پیسے ادھارے لے لے انہیں کہے چلو گروہ کا سیوزادیاں دے دیتے انہوں پائی مالا سنگھ دا کم تھوڑا جا ٹلہ پہ گیا ہے او دے شو کرے دا او پیسے لینواز دے آیا انہوں کئی بری پوچھیا نہیں مانیاں اجو لہورہ سنگھ دے کارا کے کندہ پیسے کھاں بیک تیرا سامنے آیا میں تنہوں ادھار دیتا اجو لہورہ سنگھ نے وابس کی کرنے مزاکڑا کے کندہ سکھ سکھ کا کھائے کھائے چنتہ کریے دور سکھ سکھ دے پیسے کھا گیا تانکڑی گال اپنا گروہ تے کوئی ہے سکھ سکھ کا کھائے گیا چنتہ کریے دور اگو پائی مالا سنگھ بڑا نمرتہ بڑا ہے اے او کہندہ چیتے رکھیں کہ رابدی درگاچ لے کے ہونے نے تو اے کہنا سکھ سکھ کا کھائے کہ چنتہ کریے دور ہوتے لے کے ہونگے جنہیں دینے نے لہورہ سنگھ اوہ نے ریچ بول کے کہندہ لے کھائے کوئی نہ پوچھی جہاں ہر بکشندہ ہوتے گر بکشندہ لکھی تو ویسے گربانی چھے ہر بکشندہ کہندہ کوئی نہیں لیکھا پوچھ دا میں گروہ گوبین سنگھ دے سہیب زادیاں دا کھڑا وہاں لیکھا کوئی نہ پوچھی اک کو دم حضور منجے تو ایک پاس جو کہ کھلو کے گین لگے لہورہ سنیاں چتہ رکھی حق پر آیا نان کا اوہ سوور اس گائے گرپیر خاما تاں پرے جاں مردار نہ کھائے نہ نہ گروہ نہیں دیندہ ہندہ حضور دی گوائی ہنیرے چاہ حضور دی آواز سنی لہورہ سنگھ کم گیا مالہ سنگھوں کہندہ میں سویری دے دیاں گا سویری پیسے دے کیا جدو دربار بچائے حضور نے کیا یاد رکھے ہو پہلی گر لوا لگی کرز نہ چکو سکھ پروسا کر کے پیسے دے دے وے تے امان دارینا واپس موڑو تے جے تسی میرے نڈے لے کے لوگ کان دے پیسے کھان لاغ پو تے تو اڈی ایتھے بھی کسے بان ہی پکڑنی تے اگے بھی پکڑنی میں سچی لو جدو ایک کٹنا پڑنا نا میرے مان چمدہ منہ جیڑے بندینا کچھ کاردنے بنے گا کی کا لونہ دا سات گروہ چیتر کچھ چنگا کریکٹرز کھا رہا نا میں تہاں دو دارنا لیاں تان دی تے تان دی ترم بیرنے دو جا شبد میں برتے جی کرم بیرنے تیسرا میں شبد برتاں گا گروہ گوبین سنگھ ید بیرنے اونا ورگا کو سورما ہے گروہ گوبین سورا ہے وہ اندردہ جدوی جتے بہیا جتے ہوئے ہیں تے سیکھنوں بھی جاندی جتن واسطے کرشنا اب تارچ کہیں دے جے بارو جانگل ارن پوریاں اندروں بھی لڑی تانجیو تے کو جگ میں مکتے خرچت میں جد بیچار ہے دے انتن انت رہے جسناب چڑھے پاوسا کرتا رہے تیر تام بنائے ایتن بودسوں دیپک جونج گیا رہے گانا کی بڑھنی منو خاتل ہے کاترتا کتوار بہار ہے میں ارث نہیں کیتے صرف اندردہ جتو بھی ہیں گروہ گوبین سنگھ جد بھی رہے ہیں ہونونا دی جد میں او دن کیا سی جو اونا دی سات گران دی لیخت مطابق عام طورتے ساڑے کئیان دی خبہ تامی تامی جدی زیادہ کام کرتا ہے انج زیادہ تر عام انسان سجا ہاتھ جنا پکڑ رکھ دا طاقت رکھ دا خبہ نہیں رکھ دا گروہ گوبین سنگھ سچے پادشاہ اونا دا جننی شکتی سجے ہاتھ ویسی انہی خبے ہاتھ ویسی جو میں تیرنوں سجے ہاتھ نہ کھچ کے تندیتے چراکے چلان دے سن اسے تنا خبے ہاتھ نہ چلان دے سن انتو یاد رکھو ایک سدا بارو لڑنا بارو تا داس لاکھ سورما آگیا او بھی تے سورما کو آن دے نا ایک پاس چالی بن دے چالی سنگھ تے گروہ گوبین سنگھ جی دی لکت مطابق او بھی کئی دنہ دے پکھے تے پیاسے کوئی روٹی پانی گرسنا چے کاری کنہ دچے ہلنا رکے دا لاکھ بر آید برو بے خبت چالی پکھے پانے سکھ تے داس لاکھ ہونا انہوں کے ریوٹ ہے میں سچی تا ہوں دساں گرم کو ایتے چار بندے کے ائرلینڈ بندہ اندرہ دے بھی جاندہ ہے کہندہ کوئی گالبات کر لو مہارج نے ایدہ وڈہ جو دویر اونا پہلا چونی چمکور دی گھڑی اونا کیا سورے لکھانا مقابلہ ہونا ہے پہلا چونے کرو تھاں اچھی رکھو اونا دی مار کاٹو بگر گرو گومن سنگھ دی مار یادی ہونا ہے او تھلے نے اتنے گرو گومن سنگھ یہ نتی سی جانگ دی تے دنیا دی اسامی جانگ ہوئی ایدہ سی ذکر بڑی بڑی کر چکے ہیں پھر بنتیے وے ایڈے وڈے سور میں نے اونا دی لکت مطابق او بلکل نہیں کہیں دے بھی میں شہستر نہیں چکیا گلتی نل ہو گیا سی تا ملڑنا نہیں سی سی تا مارنا نہیں سی سا چیوے اورانگ زیونو ونگار کے کیا میں ترمی کھان جدو ترمدی سو کھان کے بندہ مکر جائے تے سارے ہی لیا تو پانی پھر جائے او دو ترمی پیغمبر بھی ہاتھ وچھ شہستر پکڑ لینا ہے جلہ ستجی پڑھ دیو کہ پیما شکان بیدرنگ آمدند میا تیگو تیرو تفنگ آمدند بالا چارگی درمی آمدند با تدبیر تیرو کما آمدند اجرہ چونکار از ہم ہیلتے در گجست حالہ آل است بردن با شمشیر دست پہلا ترم دیسوں چکن والے مکر گئے میکر پانو ہاتھ بایا ہون اس سور میں ساتھ گرو دے صرف دو شیر ایک سی ہے چمکور سب ہر سال کیوں کہ ہاتھی آس ہوئی ہے چو دیدم کے ناہر بیامد بجنگ اے دو وڈا جو دویر سوروہ ملے گا ملیر کوٹ لیے دا پراہ کے نار خان حضور کندر اور انگزیب میں دیکھیا کہ نار خان للکارے مار دا اوناسی جدو میرے سامنے آیا میں پہلا تیر اپنے پتھے چکڑیا پہلا تیر انو بخش دیتا سچ اے وے کیا جاندہ گردیب تیر وجہ تیر اس طرح انو گڑ گیا ترتی تے جو میں کسی ٹینٹ دیکھ کے لئے انو رسے اور بن کے گھڑیا ہو تیر نے بن کے راہ دیتا جی تھا لے تیر وجہ تیر سینے نو پانڑ کے جدو نار خان ترتی تے دگا سچی مچی خل تڑپن لگ پہا تیر کے لئے دیترہ گھڑ گیا ترتی ایڈا بڑا جدویر ست گرو چو دیدم کے نار بیامد بجنگ چشید یکے تیر من بید رنگ حضور نے پھر کیا انہی تیران دی برخا کی تی ایک شیرو بسے بار برید تیرو تفنگ جمی گشت ہمسو گلہ لالہ رنگ انہی تیر تے بندوقان دی بارش کی تی کہ چمکور صاحب دی ساری ترتی اس طرح لال ہوگی جو میں پوسٹ دے لال پھل کھڑی کھڑ دے میں پھر بنتی کرا کہنا سوک ہے اچھی تھی بادشاہ انہی لگی جا رہی ہے پیانہ رکھے عام طورتے بندہ ایبیڈنس ختم کر دیں دے کہ بادشاہ کو لے صد کر لی میں کچھ نہیں کی تا میں بہت دوشاہ حضور نے کیا ساری ترتی رنگ دیتی گی سچی مچی کھون دے نال جو میں پوسٹ کھڑے کھون دے نی پھول میں بنتی کرا پیارے ہو انہی جد بیردی کودار میں آپ نہ صرف اور دے نا تجھے ماں پار دیکھی کہ نیک اپڑشال چلے اشواتھا مہاتھی مہردہ مہردہ کوئی اور دیتا جاندہ ہا نا جدو گرو گوبن سنگھ پنگانی دی جد لڑ دیا تو میں کئی بھی بنتی کرنا ہوں نا اے دو بڑا جد بیر کون ملے گا جی حضور نے پہلی جنگ لڑنی ہے بائیک سال دی ہومر ہے ساری دوجہ پاسے مقابلہ او دے نالے جدا کئی جنگان لڑکے آیا خری چند گرو گوبن سنگھ بچتر نا رج کن دیا خری چند سامنے میں او بھی للکار دا ہے کیونکہ خری چند نے گرو گوبن سنگھ جی دے پوا دے پتر بی 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 رو دے پتر نو شید کیتا ہے جہو نے او بھی او شوائے اٹھیا ہے حری چند مہردہ جنو سامنے ہم دا حضور نو بھنگار دا ہے کہن دا آپ پاں دو ہاتھ کار لیے گرو گوبن سنگھ ہس کے کہن دیا ٹی بی تو تھلے اترکنے حری چند تیرا کئی جنگان دا تجربہ ہے میں پہلی جنگلے رنگا ایک گل میں تین دساں میں پرن کر کے آیا جا میں جت کے جانا ہے جا مر کے جانا ہے میں ہار کے نہیں جانا یاد رکھیں جا جتاں گا جا مران گا چھو اللہ پہ شیدہ سی برتنے مارنے تے کہا جب آپ کی عود ندھان بنے آتی ہی رن میں تب جوج مروں جا مران گا جا جتاں گا پکندہ ایڈے بہاں در حضور ان کے اگل ہور چیتے رکھ میں وار نہیں پہلنا کرنا جنگ میری پہلی ہے تین وار تو کریں گا جے تین وار تو میں بچ گیا میں ڈیفنس کران گا اپنا بچا کران گا ٹالنل کران جو مرجی کران تو تین کریں یہ تو جت گیا تیرے ہتما دان میں ایک کوئی کران گا اے دو بڑا جو دو میرے کوئی ملنے تو تین کرم ایک کو کرنے اے ہنکارچی نہیں رہنا اے ایک ایک نکتہ تیان نہ سنو گروہ ترم بھی ارکھا ہے اوہ تھی لکھ دین حضور ہری چند کوپے کماننگ سمارنگ پرطھن باجنگ تان باننگ پر ہارنگ ہری چند گسے چایا اے گروہ دیو دیو بانی کہے پہلا تیر ساڑے کوڑے نماریا ہری چند کوپے کماننگ سمارنگ پرطھن باجنگ تان باننگ پر ہارنگ دتیہ تاکہ تیر موکو چلائیں گے رکھا دائیو کان شوائے کہ سدا ہے انہیں چیزہ سنیو یہ سچی کہی نا کوئی چیز تو مسئیبت تو بچو بس ویگرو نے بچایا کہ لگے تکھا تیج تیر آیا شوک دا آیا جمیں اڑنا ساپ ہندہ ہے میرے کننو شوکے چلا گیا میں نہیں بچیا میرے اقال برک نے بچایا راب جی نہیں پھولے ہری چند کوپے کماننگ سمارنگ پراثم باجنگ تان باننگ پر ہارنگ دوکتیہ تاکہ تیر موکو چلائیں رکھا دائیو کان شوائے کہ سمدائیں تریتیہ تیر ماریو سو پیٹی میں جا ہارنگ تیجہ تیر ماریو کہنے ساڑی پیٹی چمارے بٹنی سن لگے جی حضور جاری پیٹی پہلے میدانے جانگچ پہلے بننی ریشم دے تسمیان بننی سی جی حضور دے لکنہ بائی سال دی عمر جل تریتیہ بانن ماریو سو پیٹی میں جا ہارنگ بیدنگ چلکتنگ دوال پالنگ پہ دھارنگ تیجہ تیر ماریو حضور کے نے تیر ستہ ساڑی پیٹی دے تسمیت بجا وہ سارے اس تسمیت توڑ کے تیرے نی تیجی نہ لیا حضور دی نابی دے کول جڑا چمڑی یہ تھی چوب گیا ایتھے گڑیا گیا حضور نے بار کر دیا جدو بار کر دیا جی تیر دی نوکتے خضور دے کھوندہ تپکا لگا سی ماریو نے کہا میں ایک کچھ نہ مانگا پھر سنیوں میں تاں کیا بھی ہے تیجہ تیرہ حضور نو بجیا تیجہ تیرہ حضور نو بجیا تیجہ تیرہ حضور نو بجیا تیجہ حضور نے کہا چوبی چنچرمن کچھو نے کائے تھوڑی چی صرف چونچ تیر دی سانو چوبی ہے کوئی گہرہ زکم نہیں آیا کوئی ساندھے ہوتے زیادہ زیادہ انہیں اثر نہیں کیتا چوبی چنچرمن کچھو نے کائے کلنگ کیولنگ داس جاننگ بچائیں گا میں نے اس جانگی چھو بچائیا کالپور خواہ گروہ نے پھر ہری چند نوکتے ہیں جب ہے بان لاغیو ہونہ آدھو سامنے ای ایسا چھ کانی ہے جب ہے بان لاغیو تب ہے روز جاگیو کرنگ لاغ کمانگ ہنگ بان تارنگ سب ایسی بیرتہائے سرو گھنگ چلائے اوہ دے بچہ حضور کے نے خری چند مارے سا جودہ لتارے حضور نے پھر کیا پہی جیت میری کرپا کال کیری میں بنتی کریں گا اوہ دے برگا جودہ ہے جی کوئی پھر بنتی ہے اوہ کرم ترم بیرنے اوہ کرم بیرنے تیسرا میں شبد برتے ہے گرو گوبن سنگ جی ورگا جود بیر بھی کوئی آج بھی اوہ نا دی بکشی شکھانچ ورد دیکھیں چوتھا شبد میں برتاں گا گرو گوبن سنگ جی دان بیرنے سورما کو ایک پاکت اڑا ہوں دے ہر کھیتر بھی سورما دا میں تکیبری کہنا کہ جدو ساڑھا بچہ کی تے چنگی تلیم لے کے آجائے اوہ دو یہاں پاکے ہیں واو پتر بادرانوالا کام کی تے آج سورمایا بڑا کی تے میرے ہلتے ہیں آن دے جی گرو گرو گو ہون جیڑا دان بیر ہے پیارو میری بنتی ہے اس دنیا چے لوگ بہت دان کر دے کوئی جمین دان کر دے کوئی پیسے دان کر دے کوئی بستر دان کر دے کوئی ان دان کر دے تجھے من دسو اتھے سربنس دانی دنیا چے کوئی ہے کوئی نہیں نا تے سب کچھ دان کر کے جدو شی دیکھنے ہیں رائے کلے دے کول حضور دے لالا دی خبر ان دی خیئے شہادت دی خبر ان دی ہے سارے سکھ بیرانگ بچنے سچے پادشاہ کہنے سچے پادشاہ تو ہڈا دینا نہیں دے سکتے تے پنجاب دے کبھی کہنے دا حضور نے کیا ٹین دے دیش دا جدو سہارا نہیں سی اتھے پتہ اس دیش تو واریا میں تے دے دیش دا جدو سہارا نہیں سی اتھے پتہ اس دیش تو واریا میں مان گجری ویچ سرہند گجری سما گجریہ جمیں گزاریا میں چار پترسند بکشے پرماتمہ نے اوہی جوڑا جوڑا کر کے واریا میں مت کو سنگو منو شہنشاہ کس تا نالتا کر جو اتھا رہا میری بنتی اتھے دو بڑا کوئی دانی نہیں میں ایک ادھار صرف غور لینی تھوڑا ہے تسی پلیز تیم دیتا ہے تے میں بنتی کرنگا اوہ دے ورگا تاندہ داننی بھی کوئی دی سربنس داننی پتروں پتروں کوئی دانن کرتا ہے ساڑی پنجاب دی کرویا ہے تے انہوں مریادہ نہیں کہنا کیونکہ رسم تے مریادہ آج بھرکن دا جی مریادہ ساڑی لاما کدھی تو ہی دیکھے ہو جدو دولی ہوں دیئے نا انہوں میں پھر بنتی کرنگا کوئی کلپ کاٹ کے گلت نہ بناوے رسم کہے گا واردیاں نا پانی جندگی ہے اے دا مطلب تمہیں نونوے چنگا میں اپنا جیون پانی ہی وار دیتا پیسہ واردیاں نا سلوارنے ہوتے واردیاں ہر قیمتی چیز اپنے پیارے تو وار دیتی جاندی ہے یاد رکھے ہو دنیا میں سب تو پیارا پتر ہندہ ہے اولاد ہندی ہے گرو گوبن سن سچے پادشاہ انہیں سربنس دوانی نے انہیں جیڑے ربنے چار بندی پتر دیتے خال سا نا دی پتر دے سیر تو چارے دے چارے بار ہوتے کہ نہ پیار کر دے ہونگی ان پترن کے سیز پر وار دیے ست چار چار موے تو کیا ہوا جیوت کئی ہجار میں ایک ودارن دے نہ ہونا پھر دان بیر کے نینے کبھی دربار سجی ہے پونٹا سیب بھی کٹنا ہے کبھی اپنیا اپنیا کبتا ہوا سنا دیا ایک سجن امدہ ہے شریر ادا مارچا جی ہے کمزور ہے او کندہ میں کبتا سنانا ہے انہوں کبھی دربار دے اکھیر چھ سما دیتا جاندہ ہے وہ منچ تے نہیں امدہ سٹی تے نہیں امدہ وہ گروہ گوبن سنگ جیدے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے جو میں ایک پہلوان اپنی مدرہ کر دینے وہ اپنے موڈیاں تے اپنے پٹاں تے ہاتھ مار دے انجھ ایک حرکت کر رہے ہیں جو میں کسینا لڑ رہے ہیں کول رہے ہیں انہوں جو تو پچھا جاندہ ہے کہ تسی کبھی ہو کہ پہلوان ہو کہنے دا نہیں میں کبھی کھا کہنے ایک کبتا ہے کوئی اے تسی مدرہ کی بنا رہے ہو تسی ایکسن کی کر رہے ہو میں آج دی شب دابلی برتا ہم حرکت کی کر رہے ہیں کہنے لگا نمرتہ چاہ کے کہنے دا اے میں گروہ گوبن سنگ دے سامنے لڑ رہے ہیں کس نہ لڑ رہے ہیں کہنے دا گریبی نہ لڑ رہے ہیں کنگالتہ نہ لڑ رہے ہیں کہنے دا میں نے رب نے اکھر دیتے ہیں میں نے نظم دیتی ہے میرے کپڑے پاٹنے میں کر روٹی نہیں پاک دی کتوں بھی میں نو خیر پای آج میں کبتہ سنان تو پیلا گریبی نہ لڑ کے کہنا آ میرے سامنے آج تو آ میں دان بیر گروہ گوبن سنگ کو لائیا یہ دانا دا تیر مار مار کے تنو چھلنی چھلنی کر دائے گا حضور نے کیا اکھاں پا رہیاں کہنے لگے جنہ دا پارے نو توڑ کے نہ سونا دے دے گروہ کا ارچو خالی نہ جائے آج تو بات آج تو بات تو ساڑے کبیاں بیچ ہیں اس کبیدہ نام سی ہیر انہیں جڑیوں تھے کبتہ لکھی بولی وہ اے سی دارد کپوت تیرو مرنوں بنیو گھے آج کر کے سلام ہو جو کبھی ہیر سو آج تیری موت ہو جانی کیوں کہ تو دان بیر کو لائے گا دارد کپوت تیرو مرنوں بنیو گھے آج کر کے سلام ہو جو کبھی ہیر سو نتر کو بند سنگھ بلک کریں گے تو اے ٹوک ٹوک گاڑے مارا ہے دانن کے تیر سو میں بنتی کراؤں تو برگا کوئی دان بھی رہے تاندھا لوکی سارے دان کر دے ہوئے اپنا پروار دان کر دے ارز میں کی تیر ترم بیر کرم بیر جود بیر دان بیر اگلی میں بنتی کراؤں گا اونا ورگا بدیا بیر بھی کوئی دیکھیں آج یہ اونا دی رچناسی پڑھنے ہے زیادہ ہی دور نہ جاؤ جانب سہ بھی روج دیکھ لو پیارے ہو اسی جنہیں بیٹھے ہیں اصانو اربیدی کو پیچان ہے سارے ہوں تے نہیں نا فارسی لفت اتھو تاکہ جڑی اردو پر چل لے تو ہی وہ بھی جانب سہ بچ ملنے کیونکہ اردو فارسی تے ہندوی تے اربیدی شبدا نہ ہوئی نا ہون جاپ سہب دے بائی چھاندنے ہون ہیں انتا صرف داسی نا ہون جی داس چھاندسی پڑھنے ہیں ریپیٹ ہون دے نے پاگبتی شاند آ جاندے مد پار شاند آ جاندے نے چرپڑ شاند آ جاندے نے گرمکھو ہون جی چاہی دے گردوارے ہیں چھے مینے بعد پاہ میں تو یہ شبدی جاتا ہے تو ہی تو بہت سونا کر سکتے ہو اکھری ارتی کتے جان سنگت نوے پتا ہوئی جو آپاں نیتنے میں کر رہے ہیں دے ارت کی ہون جاپ سہب کتے اکو دم کبتا جو دوسری گرمکو کبتا دے نو راس نے آج کہیں گیارہ میں کین لگ بے آج نو رسنا بچوں تقریباً چھے راس اکو ہی شاند بچ نے کرونا لیاں ہیں ارکا لیاں ہیں کھلکھنڈ نے کہیں میں منڈڈ نے کہیں کرنا راس کہیں اے دے بچ رودر راس ہے اے دے بچ شنگار راس ہے اس سارے راس انمہارہ دی کبتا کہیں تبھی دیکھو اسے ایک شبد برتنے جت چوکھر اولا پا جا تعدہ پر تھو باتا حضور نے دس منت گرمت ویچ ایک شاند رچے ہوا دا نام ہے پر تھوہ شاند پر تھو بہنوالا ہون تبھی دیکھو ایک صدیق آگا شروع آتے سنسکریتوں کسر بطر دیس ہے کسر بطر پیس ہے کسر بطر گون ہے کسر بطر پون ہے چال رہے ہیں سنسکریت چالی کسر بانکلی ہیں کسر بانکلی ہیں تو یہ روح پاڑ دی ایک کو دم سنسکریت دی پار بھی نہیں ختم ہونے دیتا تکانت بھی پورا ہے ماترہ بھی پوریان ہیں غریب الشکستے غریب پرستے بلند المکانے زمین الزمانے کی ہے اس ساری عربیت فارسی ہے دو بڑا کوئی بدوان ہو لے گا براج پاشا کا دین نہیں پڑھی پر توسی روج ہے جی روج پاڑ نہیں ہے آج دس ویئے نے براج پاشا بچھ لے سراوک سود سمو سے دانکے دیکھ ویریو کر جوگ جتی کی سور سراردن سود سودادک سند سمو اے اے براج پاشا سند سمو نیک باتی کے میں بنتی کرا عربی فارسی براج پاشا براج پاشا ہمارے بہت وردے ساتھ عربی فارسی براج پاشا سنسکریت ہندوی بچی آگئی پنجابی بڑی کٹ ورتی ہونا کھما کر دو چنڈی کی بار مطر پیارے نو خال مرید داندہ کھڑنا ایک جرا اسی سارے پڑھنے فٹکل شاندے جی بیسے کے لکھی جنگل خالسا آئے دیدار لگو میں بنتی کرا اڑے وڑے ودوان انہوں نے شرک اک کو میں ادارنکہ نو خور دے کے بڑی سوکھی جی جی میں زفر نامہ بولیا او دا پہلا شیر ہے او شیر ہے قمال کرامات خائم کریم چلو آج کل انہوں نے ساری پڑھ دیا زفر نامہ میں رکھے لو جدو گائک نے گایا چنگی گا لے ٹھیک ہے بھر میں پتا ہے زفر نامے دے او چارنویچ بہت زیادہ فرق ہے بڑا فرق ہے جی میں تو اڈی اسیس نال میں جتن کر رہے ہیں صرف اجی میں پارٹی کر رہے ہوں میری چھے بھی اکیری ریکارڈ جرور کرا دی جنیاں گلتیاں رہن گیاں چنگا سوجوان پرشیندہ ویدوان پھر سمات دائے گا پہلے دیکھو اے پہلے جڑا شیر ہے بدیا بیر کیسے نے اے پہلے شیر دی پہلی سطر عربی چھے فارسی چھے نہیں کمالے اے عربیدہ شبد کمالے کرامات اے بھی عربیدہ ہے قائم اے بھی عربیدہ ہے کریم پہلے شیر دیکھو پھر تیان نہ سنیوں بدیا بیر چٹھی لکھی جاری ہے اور ہنگزے بادشاہ لوں کیونکہ وہ بھی بدوان ہیں انہوں پہلے شیر ویچے چٹ کر دیتا گروہ گوبن سنگھ جیدی کلم نے کمالے کرامات قائم خریر جی پجابی جی کہاں چارے ککے رہے ہیں میں پرشن خواف نہیں لے رہے ہیں نہ خواف لے رہے ہیں کمالے کرامات قائم کریم چارے ککے اگلی تو رضا بخش رازق رہاکن رخیم چارے رہے ہیں رے آگیا انہوں پویٹری ویچے کیا جاندہ ہے انہوں پراش شند ہندی دی پویٹری دیکھئے اکو ستر نوں پیارے ہو اکو کاف کاف رے گروہ گوبن سنگھ جو کہنے کمالے کرامات قائم کریم رضا بخش رازقر حاکن رخیم پیارے ہو سچے وی پہلے شیر ویچے دس دتا کافتہ دا کمال کی میں آپ کو بنتی کرانگا گروہ گوبن سنگھ میں تے سنکوچنا بدیا بیرنے تے سچے وی او کلمد قدر دانے آج سکھا جی میں نوں بخش دیا جی نہ کسے ویدوان دی قدر کیونکہ پوگ پہ چکا ہے ویدو تا دا آج ویدو بتا ہے بے جدا تڑھایا او دی جائے جائے کار کرو جیڑا او دی ورودی انہوں نے کیا نہیں کیا ٹکوراں کری جو بچو جکاریشن نہیں جانے دے برگاہ سچا کوئی یہ سچے تھوڑا ہم دا ہے نہیں نہیں سچی تو اندرسان دوکھ لگ دا ہے تُسی سنو کہنے سٹیٹے ویدوان میں مارے جی سچ کہنے گرم کو اسی گرمت دی ویدو بتا دا ایک تیل ماتر بھی نہیں جی سکے گرو گوبین سنگھ جی ورگاہ ویدوان کینے ہونے ایک میں ادھارنا آپ جنو صرف ور دینا ایڈے ویدوان کلم دے تنی ویدیا دے پیارے تے دان دے حضور دے کولک سے کھایا جی او مارے جو دنراندپور نہیں سن او دی بیٹی دا ویا سن او نے حضور دا جرا مستدی سن جنو کھجان چی شبد برتو پائی آساسیں انہوں جا کے کہا بھی آگ گرو میری بچی دا ویا ہے بچی دا ویا رو گیا میں انہوں گھنڈی لکھ دیو انہوں نے ترس چاہ کے گھنڈی لکھ دیتی مان لو جی میں گرو کا جانچی انہیں سائن کرتے ہیں انہوں انہیں پیسے دے دیو پانچ سو دا لکھیا ٹومبو گئن دے سان دیکھ دیتا لکھتا دیتا رات انہوں ڈار کے پچ گیا جدو شیخ آئے پتا لگا نا بھی مارا ہی تو آڈین آتے چٹھی لے کے تیسیزی پیسے دے دیتے حضور نے کیا میں کہا ہی کہا دیکھو مارا ہی تو آڈین آتے چٹھی آساسیں دوڑ گیا حضور نے کہا لب وہ پکڑ کے لیا وہ نہیں لبا ڈرے بھی میں مان کہے میں کیتا پارو پہ کہا رہے میں کوئی پیسہ خواد آنی ہے کہ گریب آیا تو حضور نے میں پولتا بڑی بڑی کار لی تو میرے آتے کلم پکڑ آئی کبتا بھی کار دے سو میں نے تیسی کلم پکڑ آئی تے میں پارو پکار دی تو آڈا نہ لیا تے میں پتا تیرے کاردہ بردے تھے کوئی ڈگی دات ملے گی میں تو آڈے نہ آتے لکھ دیتا تے میں کلم نے کیا سی مکھ کارو میرو کرت کرے نا پارو پکار جے تُو میرا مکھ کارا کر کے کلم کہیں دیئے میرا مکھ کارا کر کے لکھنا جے تُو پارو پکار نہ لکھا میں رب دی درگا تیرہ مکھ کارا کرا کہندھ میں کلم پکڑی میں ڈار گیا میں تھا مکأ رہی میرو کرت کرت نہ پارو پکار او پر ماہ نے کیا تُو واپس آج وہ واپس آیا حضور نے کلم پکڑا کے کیا اگل وکری تو نہیں پوچھا پوچھ لیندہ پر کلمتہ تیرے ورگی حتھان جا جائی دی جیڑا دو جیدہ پر میں ایک دن ہور ادارن چھوڑی دیل لگا میں سمابتی کار دنی پریم بیر کہہ کے او جو تو کب تا رائے دیسے نا سچے پادشاہ جی ادھل ایک یاد رکھو حضور اینا زبردست پھلو چالدہ سی مارائی دی بانی دا چار لکھاری بڑی مشکل نہ لکھ دیسے چارل خاری پیارا سنگھ پادم کن دے خارو بیلے نارن دے سن پروفیسر صاحب کن دے ایک دن کہ مارائی نے رتنا کی تھی روشن سنگھ سے ایک سجن وہ بھی کبھی زی مارائی نے کہا بھی چلو تو شیکہ نے جمع کرا دی او دے مانچ بھائی منی آگی انہیں ہیڈنگ نوٹ کر لیا جیدہ مارائی نے لکھے آنا انہ نوٹ کر لیا تھا مطلب سے یہ سوئیے کسی دے دربار سے دامانگا لوکی کہنے کے واہ واہ کبتہ انہیں نا اپنے پاتو تے لکھ لیا پاتو تے نا جو سیانہ بندہ جی ہیڈی کی بڑھا ہوندہ ہے سچی گالے دو دوکری کتاب بکھا ہوں جو کڑھو پتہ لگ جن دے انہیں ہیڈنگ لکھ کے لے گیا تھے جدو جمع دے کرا دے تھے حضور نے کہا روشن سنگھ نوٹ گلاو مارائی انترجامی پتہ لگیا بھی انہیں چوری کر لیا جی کبتہ تھا ایک ایک باندھے نے پاتے لکھا مارائی نے کہا روشن سنان کراؤ وہ کہنے مارائی میں تے کیسی کر کے آئے سویرے کی حضور نے کہا نہیں آئے ہوندے انہوں کرانا ہے کہنے مارائی میں کیسی کر کے آئے حضور نے کہا میں نہیں پتہ کیسی کر کے آئے کرانا جروری پہ گیا انہوں نے کہا لے جو نال ساتھوں جو لے گئے نال دھیں جو ملیا ملیا ساری کارک لے گی جنہیں کبتہ لگی سے ساری گئی دوجہ دن آیا شرم سار مارائی کہنے روشن کے رشنائی چاندنا کے شاہی روشن کے رشنائی چاندنا کے شاہی وہ چرن پار لائے مارائی کہنے لگے نام تیرا روشن سنگھتے کام کالے کرنا پہ ویسے روشنائی دار تھا شاہی بھی ہوں گا ہے روشن کے رشنائی چاندنا کے شاہی نام تیرا چاندنا کے کام کالے کرنا پہ حضور تے چرن پار لائے ساتھ برو کہنے لگے نہیں بیٹا کب تا گرنان کو بخشے گا اس طرح چوری دی عادت ماری کندی ہے جنہ میں تینہوں تواندہ تے تیرے ماندی کالک بار جانے سی